اللہ او اللہ او اللہ او اللہ او اللہ. اللہ او اللہ او اللہ او اللہ. ہمارے نبی ساتھم جو محبت ہم سے مانگتے ہیں وہ محبت ہم لوگ کرتے ہیں کون محبت کرتا جو ہمارے نبی مانگتے وہ سب کی محبت پیشے ہے اور نبی کی محبت اللہ کی قسم نبی کی محبت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں موانا مختار صاحب میں تو اکثر کہتا ہوں ہماری محبت کائے کی محبت ہم لوگ تو اتنا پس میں ہمارے دل ٹوٹے ہیں اللہ کی قسم کھا کر بولنا ہمارا قرآن کیسا ہے ایک ہمارا قرآن الگ الگ ہے نینے بولو نا ہمارا قرآن ایک ہمارا قعبہ آواز نہیں آرہی ہے ہمارا قعبہ ایک ہماری نماز ایک ہماری زکاة ایک ہمارا روزہ ایک ہمارا حج ایک ہمارا میزہ برحمت ایک ہمارا ملتزم ایک ہمارا زمزم کا پانی ایک ہمارا نبی اور ہمارے دل محبت اور دور کی باتیں کیا ہمارے نبی کو تکلیف پہنچاتے ہوں گے ہم لو ایک دوسرے سے نفرت کی آگ بڑھکا کے رکھے ہو اور کسی آگ بڑھکا کے مانو میں وہ گجرات کا رہنے والا وہ یوپی کا رہنے والا وہ بیہار کا رہنے والا وہ بنگال کا رہنے والا وہ فلا جگہ کا رہنے والا وہ چھوٹی جماعت والا وہ بڑی جماعت والا وہ دیوبندی ہوگا وہ بریلوی ہوگا وہ سنی ہوگا وہ غوثیہ ہوگا وہ سلف ہی ہوگا ارے میرے پیاروں وہ جنتی نہیں ہوگا وہ جعنمی ہوگا تو اللہ نے پھر جنت بنا ہی کس کے نہیں گئے یہی دھندے کرتے رہیں گے ہم لوگ کرنے کا کام نہیں کرتے کرنے کا کام یہ ہے کہ مصطفیٰ سے وہ محبت کر جو مصطفیٰ ہم سے وہ نہیں کر رہا ہے اور ادھر ادھر کی بات ہے ادھر ادھر کی بات ہے ایسا وہ فرقے کا یہ وہ فرقے کا وہ فرقے کا اللہ کا بندہ چھوڑ کوئی کسی بھی فرقے کا ہو تو نے تیرا چہرہ آئینے میں دیکھا ہاں یا نہیں اور اپنا چہرہ آئینے میں دیکھتے ہو ہاں یا نہیں جوڑ سے بولو نا دیکھتے ہو اور سنت کی نیت سے دیکھو سو شہیدوں کا سواب ملے گا دیکھتے ہو نا تو کبھی آئینے میں دیکھو تو پوچھو داڑی یہاں داڑی نہیں ہے وہ وہاں دوسری دھمال میں لگا ہوا ہے داڑی نہیں ہے یعنی داڑی نہ رکھنے والا قسم اللہ کی جمعہ کا دین ہے داڑی نہ رکھنے والا ممبر کے پاس کھڑے ہو کر کہتا ہوں وہ زبان سے کچھ نہیں کہتا اس کا دل اندر سے کہتا ہے مجھے خیروں کا چہرہ پسند ہے نہیں پسند ہے تو میرے مصطفیٰ کا چہرہ نہیں پسند ہے کیا دبا تھا مصطفیٰ کے چہرے پر کیا کمی تھی مصطفیٰ کے چہرے پر کیا کمی تھی مصطفیٰ کے چہرے پر اپنے چہرے کا ٹھکانہ نہیں اور سب کو فرقے میں باتنا شروع کر دیا میرے دوستو ہاتھ چھوڑ کر آپ سے اپیل کرتا ہوں یہ چھوڑ دو کون کیا ہے یہ کہو میں کچھ ہوں یا نہ ہوں لیکن مصطفیٰ کا دامن میرے ہاتھوں میں رہے گا انشاءاللہ اچھا میرے کو یہ بتاؤں قبر کے اندر کبھی سوال ہوگا دیو بندی برے نہیں سوال ہوگا قبر میں جنب میں یہ سوال ہوگا آخرت میں سوال ہوگا سب سے پہلا سوال ہوگا مر ربوک تیرا اللہ کون ہے ماں دین اوک تیرا مذہب کیا ہے من نبی اوک تیرے نبی کون ہے یہاں تو نبی سے محبت ہی نہیں ہے تو کیا جواب دے گا بھائی کیا جواب دے گا اس لئے آج ربی الاول مہینہ ہے جیسے پہلے میں نے کہا تھا محبت کے میدان میں آنا ہے تو کیا پڑھنے کا دروش شریف پڑھنے کا اب آجاؤ محبت اگر کرنا ہے ایسی محبت کرو جو ہمارے نبی ہم سے مانگتے ہیں اور وہ محبت یہ ہے کہ سب کی محبت پیچھے ہوگی اور اللہ رسول کی محبت آگے ہوگی کون کون تیارے ہاتھ اوپر کرے ماشاء اللہ جیسے جیسے مثال کے طور پر ہمارے یہاں شادی کا معاملہ ہے ہمارے یہاں شادی کا معاملہ ہے اب بتاؤ شادی کے معاملے میں بڑے بڑے منڈپ لگانا بینڈ باجے والوں کو بلانا ناسنے والوں کو بلانا جائز ہے جائز ہے نچوانا جائز ہے بینڈ باجے بجانا جائز ہے اچھا یہ سب چھوڑو یہ بتاؤ کہ آپ کے موبائل میں گندی گندی فلم دیکھنا اپیسوٹ دیکھنا ہاں یا نا جائز ہے کہ نا جائز ہے تو نبی کی محبت کا ہے اللہ کی محبت کا ہے آج ایک اللہ کے ولی کا واقعہ سناتا ہو اور ارادہ کرواتا ہو دیکھو بہت ساری چیزیں بل لے کی بہت ساری چیزیں وقت بہت کم ہیں ہم ایک نتیجے پر آتے ہیں کہ ایک کام کرو گے انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا یہ ربی الاول مہینہ بعد میں ہماری ملاقات ہوئے نہ ہوئے میں وہ بات کرنے جا رہا ہوں جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت نہیں ہمارے نبی کی وسیعت ہے ہمارے نبی نے وسیعت فرمائی اے میرا امتی نصیحت نہیں وسیعت ہے کر لے دنیا بھی تیری آخرت بھی تیری جنت بھی تیری کیا فرمایا السلا السلا پانچ وقت کی آواز نہیں آ رہی ہے بولو نا پانچ وقت کی کون کون تیار ہے کون کون تیار ہے دیکھو نماز آگئی نا میں قسم کھا کر کہتا ہوں آٹومیٹک سب کی محبت پیچھے جائے گی مصطفیٰ کی محبت لیکن کرنے کا کیا پانچ وقت کی یہاں بہت سارے بیٹھے دیکھا یہ بہت جنہوں نے آج فجر نہیں پڑی ہے کیوں اندھا اندھا ہے بہرہ ہے لولہ ہے لنگڑا ہے یہاں ناستہ نہیں ملا کیوں فجر نہیں پڑا اسے تو وہ کتا اچھا جس کو سوکھی روٹی کا تکڑا ڈالو تو مالک کا دروازہ نہیں چھوڑتا ہم کو ہمارے نبی نے کروڑوں احسانہ کے تکڑے ڈالے صوبہ میں ان کا دروازہ چھوڑ کر بشتر پہ سو گیا اب ایک واقعہ سنا رہا ہوں فیصلہ موانا اجازت ہے آخری واقعہ لیکن اس کو لے کر جانا آپ سب اجمیر والے بابا کو جانتے ہو کہ آپ لوگ بہت اتمنہ ان سے آج میرے کو فیصلہ سنا ہوگے اجمیر والے بابا کا نام سنا تو بلو ہاں سنا کون حضرت خاجہ یہ اجمیر آئے اور جو دعوت اور تبلیغ کا کام ہوا وہ سب اپنی جگہ پر میں ان کی جوانی کے واقعے پہ لے جا رہا ہوں کیونکہ اللہ کا احسان ہے حضرت خاجہ موین الدین چشتی اجمیر والے بابا پر میں اتنا پڑھاؤں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں آرام سے تین چار گھنٹے ان پر بول سکتا ہوں میں لیکن میں صرف ایک بات ان کے سناوں گا بہت محبت کرتا ہوں اور شاید وہی محبت ہے اجمیر گیا لیکن اللہ کا کرنا حصہ ہوا کہ اجمیر پہنچنا وہاں کے لوگوں کا پہچاننا اللہ ان کو جزائے خیر دے میں بھی تھا حاجی جنید اورا والا بھی تھے اور بھی ہمارے ساتھی تھے اجمیر کی درگاہ میں خاجہ موین الدین چشتی کے مزار مبارک کے سامنے مائک لگایا گیا اور مجھے کہا گیا موانا بیان کرو میں سوچنے لگا یہ کوئی نہیں کرواتا یہ حضرت کا حصانے جو نالائک کے پاس بیان کروارہے ہیں میں صرف ایک بات کہوں گا اجمیر والے بابا بولو کون حضرت خاجہ موین الدین چشتی ان کی جوانی جوانی اس وقت کوئی لمبی بات نہیں ان کی جوانی کے بات کر رہا ہوں وہ ملک شام کی طرف جا رہے تھے بولو کہاں جا رہے ہیں اور ان کا مقصد کیا تھا لا الہ لا الہ محمد الرسول لا الہ اپنے سارے مریدوں کے ساتھ جا رہے تھے موانا مختار سننے جیسا واقع ہے حضرت خاجہ موین الدین چشتی جا رہے ہیں جوانے جوانے اور سارے اپنے مریدوں کے ساتھ جا رہے ہیں شام کا وقت کوئی جنگل کے پاس سے گزر رہے ہیں اچانک وہ جنگل کے کونے میں سے آواز آ رہی ہے اللہ اللہ اب ظاہری بات ہے جنگل میں جا رہے ہو شام کا وقت ہے سنت آئے اللہ آواز آئے دھبرات تو ہوتی ہے حضرت خاجہ موین الدین چشتی اپنے سواری سے اترے اپنے سارے مریدوں کو کہا کہ ڈھونڈو یہاں کوئی ہے اللہ کا ولی جو ایسے جنگل میں بھی اللہ اللہ کر رہا ہے حضرت خاجہ موین الدین چشتی نے سب کو ایک جگہ جمع کیا آپ گئے گئے تو دیکھا ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے اس پہاڑی کے اندر ایک بڑھے میاں بیٹھے ہیں سفید تاڑی ہے چہرے پر نور ہے سر پر امام آئے اور وہ کہہ رہے اللہ کیا کہہ رہے اللہ اب وہ بھی اللہ والے اور یہ بھی بس اتنا کہ وہ بڑھاپا اور حضرت خاجہ موین الدین خاجہ گریب نواز کی جوانی ان کا بڑھاپا اور جب اللہ والے اللہ والے سے ملے تو سوچا ہوگا آپ میں کیا کیا باتیں ہوئی ہوگی جیسا کپڑے والا بمبئی کے کپڑے والے سے مل لے ہوئے یا کوئی یہاں کا کپڑا والا بیہار کے کوئی کپڑے والے سے ملنے ہوئے بڑی باتیں ہوتی ہیں تمہارے یہاں کیسا معاملہ ہمارے یہاں کیسا معاملہ بچے دونوں اللہ کے والی بات کرتے رہے روتے رہے بات کرتے رہے روتے رہے اب جب جدائی کا وقت آیا حضرت خاجہ محید و نینچشلی نے کہا اس اللہ والے سے کہا میں جا رہا ہوں پھر بعد میں کبھی ملاقات ہوگی کیونکہ ہمارا مشن ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول تو وہ رونے لگے وہ بڑے میاں ساتھ میں بولو کون وہ بڑے میاں بہت روے یہ سوچنے لگے حضرت خاجہ محید و نینچشتی تو جوان تھے کہا کہ حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں کھانے کا پرابلم ہے تو ہم یہاں کھانے کا آپ کا انتظام کر کے جاوے پانی کا پرابلم ہے کپڑے کا پرابلم ہے کچھ بھی پرابلم ہو ہم انتظام کر کے جاوے لیکن آپ روک چوں رہے ہو وہ بڑے میاں نے اندر سے کیا جواب دی عملوں میں بیٹے کیونکہ جوان تھے کہا بیٹے محید و دین کھانے پینے کپڑے کا کوئی پرابلم نہیں ہے میں روتا تھا روتا ہوں اور روتا رہوں گا یہ بڑے میاں نے جواب دیا بلو کیا جواب دیا میں روتا تھا روتا ہوں تو حضرت خاجہ محید و دین تشتی کے تو ان کے رونے نے مجھ کو بھی رولا دیا میں نے روتے روتے کہا حضرت کیا مسئلہ ہے کیا ہوا ہے کہ روتے تھے روتے گئے اور روتے رہے مسئلہ کیا ہے اور وہ جو بڑے میاں نے جواب دیا شاہی مسجد والے اس کو اپنے دل میں لکھ لو کیا جواب دیا جواب دیا محید و دین اے میرے بیٹے محید و دین معاملہ ایسا ہے کہ مجھے یاد نہیں پڑتا میری کبھی نماز قضا ہوئی ہوگی مجھے یاد نہیں پڑتا میری اور پھر چیخ ماری کہا نماز کے کیا بات کرو میری تحجد کی نماز بھی کبھی قضا نہیں ہوئی ہے میں نے کبھی بالگ ہونے کے بعد تحجد کی نماز بھی نہیں چھوڑی ہے تو خاجہ محید و دین چیستی نے فرمایا بہت بڑی بات ہے اس میں روتے تھے اور روتے ہیں اور روتے رہیں گے کیوں کہا بیٹھا میں اس لئے روتا تھا اور روتا ہوں روتا رہوں گا نماز تو کبھی قضا نہیں ہوئی مگر اللہ قبول کرتا ہوگا یا نہیں کرتا ہوگا اوپر والا قبول کرتا ہوگا یا نہیں کرتا ہوگا اس لئے میں روتا تھا روتا ہوں اور روتا وہ نماز پڑتے تھے اور پھر یہاں بیٹھے فجر نہیں پڑے آنکھ میں آنسوں کا کترہ بھی نہیں ہے کیوں نہیں ہے ملوں میں اس میں آج کے کیا بات کرتے ہیں میں پندرہ دن سے فجر نہیں پڑا میرے دوستو یہ بڑھے میاں اور کھاجہ موین اور دن چشتی اگر کل قیامت میں ہم کو ملے اور ہم کو بولے کہ ہم نے ایسے زندگی گزاری تو نے کیسے زندگی گزاری اس نے میرے پیاروں آج یہ پورا مجمع اللہ کو حاضر ناظر مان کر پیارے نبی کے محبت میں آ کر ایک فیصلہ کرے گا کہ ربی الاول کا مبارک مہینہ ہے ہم جان تو دے سکتے ہیں مگر ہماری نماز بولو بولو نماز کا ہے کا بہت پرابلم ہے نا بیوی کا جھا جگڑا گھر میں ساز بہو کا جگڑا دیورانی جیٹانی کا جگڑا ہے نا پرابلم ہے نا بولو نا پرابلم ہے نمبر دو پیسو کا جگڑا کیونکہ کاروبار چلتا نہیں اللہ کی قسم میرے دوستو گھر میں جتنے بھی جگڑے ہوں گے کاروبار کتنا بھی ٹھپ ہوگا میں قسم کھا کر کہتا ہوں پانچ وقت کی نماز پڑھ لیں اللہ کاروبار میں بھی برکت دے گا اور سارے جگڑے ختم کر کے اللہ ہمارے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دے گا بولو سب کریں گے انشاءاللہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین و آخر دعوانہ و الحمدللہ رب العالمین میں تمام کا شکریہ